السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو آپ کا نام کی ہے معاویہ کمپیٹر مامو پارٹی میرا نام سید محمد حبان اتاری ہے میری عمر چھ سال ہے ماشاء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برت یعنی ولادت کب ہوئی تنو نہیں پتا صحابی رسول قاتب وحی خال المقمنین و خلیفت المسلمین صحابی بن صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ آل موسٹ سکس انڈریٹ فورد یعنی چھ سو چار سنے اسمی کو پیدا ہوئے قاتب وحی صحابی نبی وہ ہے جنتی میرے معاویہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی یہ سر انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کو اُبھارنے کے لیے انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے جس میں جو بولے لوگ ہیں وہ اپنے بولپان میں اس کا شکار ہو گئے ورنہ وہ جو باپا جانی ہے نا وہ میں ان کو ایٹی ون سے جانتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے میں خود اس جماعت میں میں نے دس سال گزارے ہیں آلموست نائنٹین نائنٹی سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن بان تک سب اس پگڑی بھی میں بانتا رہوں ان کے مزاج میں کہ یہ بات نہیں ہے ایٹی ون سے لے کے دوزار ایٹین تک آلموست سینتیس اڑتیس سال تو انہوں نے کبھی اس طرح کنٹریوریشنل ایشوز پر بات ہی نہیں کی ہے یہ چانکوں کو کیا ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ ہم بائیس سو مسدے بنوا رہے ہیں جو امیر شام کے نام کے اوپر پھر معاویہ کمپیوٹر پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن سازی کر رہے ہیں پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان ہاں انہوں نے نام لی ہے مامو پارٹی مامو پارٹی مامو پارٹی مامو پارٹی یارہ موابیہ کمپیوٹر کے بجائے ابو بکر عمر عثمان علی صحابی کو کمپیوٹر جن کی کوئی کنٹریبیشن ہے دین میں وہ ان کے اوپر بات کرو آپ جان بوجھ کے ایسی پرسنیلٹی کو لے کے آتے ہو جس کی ایسے اختلاف پیدا ہو قرآن تو کہتا ہے آپ کومنٹ ہم سے شروع کرو آؤ اس ایک بار پر ہمیں کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے تو اہل سنت میں کومن پرسنیلٹی تو وہ خلفہ راشدین ہیں جن کو مانا جاتا ہے بریلوی دوبندی اہل عدیس تینوں ہاک چار یار ہی کہتے ہیں ہاک پانچ چھ یار یا ہاک داس یار تو کوئی بھی نہیں کہتا ابو بکر عمر عثمان علی ہی نا ہماری مسجدیں جب ہے تو چاروں خلفہ کی نام لکھے ہوتے ہیں چار دروازے ہوں تو چار دروازوں پر چاروں نام لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ زبردستی ایک پانچ پہ بندے کو اٹھا کے ان چاروں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سر زیادتی اعلی بات ہے اس کی ایسے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی کاؤنٹر نیڈیٹیف کریں ان کے اوپر جو ہی کر رہے ہیں ہم علمی دلائج کے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی فتنہ اٹھتا ہے یہ بھی جب فتنہ اٹھا ہے تو میرا قلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے جس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریل بھی مکنہ فکر کے بخاری اور مسلم کے ترجمے دکھا کے میں نے بتایا کہ یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ان شخصیت کے جو کمپیوٹر لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں ان کے فضائلوں برکات تو بخاری مسلم میں اس فام میں ہیں ہوئے ہیں آپ جو ان کے وہ کارنامے سنا رہے ہیں نا تو ان کے جو اور بڑے بڑے کارنامے آئے ہیں بخاری مسلم میں اور یہ کارنامے انورٹیڈ کاما والے ہیں وہ بھی پبلک کو بتائیں نا تو آپ کنٹرورشل پرسٹینٹیز کو نہ اٹھائیں تو سر وہ دیکھیں کچھ عرصہ ہی چلیں نا انہوں نے رجوع بھی تو کر لیا تھا نا رجوع کیا نا تو رجوع کر کے انہوں نے کہا کہ میں آندہ اہل سنت میں تفریق سے بچنے کے لیے میں آندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا تو ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ سچائی پر ممنی چیز ہوتی نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ تو وہ اس پہ سٹینٹ کرتے ہیں یہ کیوں لگوایا ہے یہ پیچھے عالمی چند ہے یہاں پہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے تو ہم تو کہتے ہیں آپ نہ لگوایا ہے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ ان کے اوپر آپ جمع کر رہے ہیں ہم کھا یہ معاملات کر رہے ہیں باقی جس کو شوق ہے تو وہ پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس کمپیوٹر کے اندر وہ باتیں بھی ایڈ کریں جو ہم نے یہ فائی بی کے اندر رکھی ہوئی ہے تو وہ میں ایک گھنٹہ اور بولنوں گا تو آپ کا کمپیوٹر ہی پیٹ جائے گا تو آپ کبھی یہ باقی کمپیوٹر کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہو تو وہ میرا وہی جو reply to مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہ دو گھنٹے کی ویڈیو ہے اس میں میں نے کچھ باتیں محاری مسلم سے بیان کی ہیں میں آج رپیٹ نہیں کرتا تاکہ آپ کے سوالات کہیں بیچ میں کھڑے ہی نہ ہو جائیں رہی نہ جائیں تو وہ میں اس سوالات کی طرف آتا ہوں آپ وہ اس میں سے بیان کر دیں اس میں سے وہ اپنے کلیپ اگر بنانے ہو تو اس میں سے کلیپ جوڑیں ٹھیک ہے نا کہ یہ بھی آیا اس کو بھی یاد رکھو یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا وہ تو ناختم ہونے والی داستان ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں یہ ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے اپینیل لیا ہے نا تو یہ ٹوٹلی سنی شیعہ کنفلیکٹ کو بھارنے کے لئے جس کی وجہ سے پچھلے آپ سمجھ لیں تین ڈکیز کے اندر ہزاروں لوگ لکمہ اجل بنے ہیں پاکستان میں جو مذہبی منافرت پھیلائی گئی ہے سونی شیعہ کنفلیکٹ کی بھونے آت کے اوپر اب جاگے وہ تھوڑا بہت سکون آئے تو وہ چکلی چونکہ سکون آ چکا تھا تو عالمی طاقتوں نے کہا ہوگا پھر بے سکون ہی کریں تو اس سسٹم کا حصہ نہ بنے بھال میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا یہ فتنہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ سب سے پہلے بریلوی علماء نے خود ہی مخالفت کی ہے یہ دوبان یا ایلہ دیس کے کہنے پہ بیک فٹ پیننگے سر یہ دوبان یا ایلہ دیس تو منارہ پاکستان پہ بھی چڑھ کے چیخے نا تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نجدی سمجھتے ان کو وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں بریلوی علماء کے زور لگانے کے اوپر کہ یہ تم غلط کر رہا ہوں اور دوسری طرح انہی کے بریلوی علماء نے بقیدہ مجھے فون کیے کہ آپ نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا یعنی اس کے لئے مجھے وہ بھارہ بریلوی علماء نے تھا ان کا ہم سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی ویورشیف زیادہ ہے آپ کی ایکسپرٹیز اس فیل میں زیادہ ہیں کیونکہ مجھے بڑی محبت کرتے ہیں میں نام نہیں لیتا ان کے لئے اپنی مشجدوں میں سروائیول مشکل ہو جائے گی انہوں نے بقیدہ مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی تو ویڈیو آ چکی ہے لیکن انہوں نے دھکے چھپے الفاظ میں ایک معاملات کو آپ ذرا احادیث کی بنیاد پر کریں دیکھیں ڈاکٹر تیلو قادری صاحب نے تو کہا کہ ہمارے مہدسین یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے میں کہے نا سر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا میں بخاری مسلم سے بہر نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر آپ لوگ صحیح ضعیف کے چکل میں پڑ جائیں گے